مہاراستر ہاں اگر وپکش کے آپ ہیں تو پھر آپ کے اوپر تمام law and order اور جتنے بھی norms ہو سکتے ہیں قانون ہو سکتے ہیں وہ سب آپ کے اوپر implement کر دیا جائیں گے اور بتائیں گے ستہ پکش کے دروگا اردکاری کہ دیکھیں ہم تو نیم کی انروب کا روائی کر رہے ہیں لیکن یہاں میں ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو کئی لوگوں کے اوپر گاڑی چلا دی چڑھا دی سوری لیکن ایف آئی آئر میں اس کا نام بھی نہیں ہے وہ ایف آئی آئر بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں پہلے خبر دیکھئے یہ آپ کو دیکھیں گے مہاراست بی جے پی عدیعکش چندر شیخر باون کلے کے بیٹے کی بے کابو کار کا کہر سامنے آیا ویڈیو اگبار لکھتا ہے دوستو کہ ناگ پر میں ایک ہائی پروفائل ایکسیڈنٹ اس وقت سرخیوں میں ہے دراصل مہاراست بی جے پی عدیعکش چندر شیخر باون کلے کے بیٹے کی سنکیت باون کلے کے نام پر ریجسٹرڈ آڈی کار نے الگ الگ جگہوں پہ کئی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جتنی عام لینگوی جس نے اخبار نے لکھی اے بی پی آج تک نے آپ دیکھئے گا ویڈیو دیکھ کر گئے کہ کتنی آسان بات ہی ہے اتحاد سے میں کئی لوگ ہائل ہو گئے آڈی کی بے کابو رفتار سی سی ٹی وی میں قید ہوئی معاملے میں اب وپکشی بی جے پی پر حملہ آ رہا ہے بس چھوٹی سی خبر کر کے ختم کر دی بات چلیے کوئی بات نہیں آپ چھوٹا سا پہلے وہ ویڈیو دیکھیں کہ اس میں کیا چل رہا ہے آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو دوستو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ ناکپور ہٹ اینڈ رن ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار اخبار نے ایسے لکھا تھا کیا بی جے پی عدیعکش چندر شیخر باون کو لے کے بیٹے سنکیت آڈی کی کار کیا پتہ کل کو ایسی کسی ہتیا کے سامنے آپ کی گاڑی ہو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ کانون ستہ کے پیرو تلے روندہ جا چکا ہے سنکیت اپنے پانچ دوستوں کے ساتھ پپ سے نکلا تھا ستہ کے نشے میں چور چار گاڑیوں کو ٹھوک کر بھاگ نکلا چھوٹا سا ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے اب ایک صاحب لکھتے ہیں یہ جو آپ کو میں ایف آئی آر کی فوٹو دکھاؤں گا اس کے اندر سنکیت جی کا نام نہیں ہے گاڑی کا نمبر وغیرہ سب کچھ آ گیا ہے آرسی وغیرہ تو نکل جاتی ہے آن لائن ایک صاحب لکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ دفتر سے دیر رات گھر آتا ہوں ریپورٹر ہیں جنہوں نے اس کو پوسٹ کیا ہے ایک خوف رہتا ہے کہ جانے کون کار والا پپ سے نکل کر سلک پر رون دے ناگپور میں روی وار رات یہی ہوا بیجے پی کے مہراج پردیش عدیقش کے بیٹے سنکیت باون کلی کی اوڈی کار نے دھرم پیٹ علاقے میں چار گاڑیوں کو رون دیا پولیس کی ایف آئی آر میں سنکیت کا نام گایاب ہے یہ ایمین بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ستہ کے جوتوے تلے کانون کس حد تک دبا ہوا ہے بھارت ایک گیر کانونی دیش بن چکا ہے یہاں انصاف مہنگا اور موج سستی ہے اب بات آپ کی زندگی کی ہے یہ دیکھیں آپ یہ ایف آئی آر کی کونپی انہوں نے پوسٹ کی ہے اس کے اندر جو ہے سنکیت جی کا نام نہیں ہے اب دیکھیں لیجے کیا ہوتا ہے ستہ پکش میں لوگ جب ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر دھارائیں بھی لکھی ہوئی ہیں اب تو یہ بی ای نیس ہو گیا ہے نا پہلے تو پتہ رہتا ہے پتہ رہتا تھا آئی آر پی سی کیا تھا وہ اس کے مطابق اب یہ بی آئی ناس ہو گیا ہے بھارتی یہ نیائے سن ہی تھا اس میں دوستو ایک کیاسی ایک سو پچھچکل یا خیر تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک طرف اگر ادیخش کا بیٹا گالیوں کو روند کر چلا جاتا ہے ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں ہوتا ہے ریپورٹ میں اس کا نام نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس اگر وپخش کا کوئی بندہ کوئی بلڈنگ بنا دے تو کہا یہ جاتا ہے کہ نقشہ پاس نہیں تھا جبکہ بھارت میں الگ الگ شہروں میں کتنی بلڈنگ جو بنی ہوئی ہیں ان کے کتنے کے نقشے پاس ہیں اگر آپ پورے بھارت کی بات کرنے لگیں تو ستر فیصد بھارت نقشے پہ نہیں ہے مطلب وکاس پرادی کرانمی نقشے بنتے ہیں اس کے مطابق نہیں ہے آدھکاریوں کی کوٹیاں بنگلے آفیسز یہ نقشے پر نہیں ہیں لیکن جب کوئی گھٹنا ہو جاتی ہے تو وپخش کے نیتا کا یا وپخش کے آدمی کا یا خاص کر کے کوئی دوسرے ورک کا ہو وشیش ورک کا ہو کوئی مجرم ہو آروپی ہو تو اس کا گھر دیکھا جاتا ہے اس کا ہوتل اس کی دکان اور پھر اسی مہاراست میں اپنے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ وہ تمام بلڈوزر آ گئے تھے لڑائی کچھ اور ہے جرم کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہیں اور یہاں گالیوں سے کچل دیجئے آپ کوئی پرابلم نہیں ہے بیٹ سے ادھکاریوں کو مار دیجئے کوئی پرابلم نہیں ہے تو بہت زیادہ کوئی میڈیا اٹھا دے حالانکہ میڈیا کتنا اٹھاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے تو یہ جو کچلنے کا معاملہ ہے یہ بی جے بی کے ادھیاکش کا ہے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے باپ ادھیاکش ہے لگ بگ چیف منسٹر کے برابر ہوتا ہے پردیش کا ادھیاکش اب وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک زوم ہوگا اس کو پکڑ کیسے سکتے ہیں لیکن میں نے بتا رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں جو ہیں عام آدمی کی زندگی سلک پر چلتی ہوئی کچھ زیادہ قیمتی نہیں ہے اخبار کے ریپورٹر کا اس کا لکھنا یہی ہے کہ وہ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے دس بار سوچنا چاہیے چونکہ پپ سے نکلتا ہوا کوئی بی جے پی یا ستہ پکش کا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہوتوہ ایک اردی کے کیسے دبائے جاتا ہے ایک دن خبر بنتی ہے دوسرے دن کا عابہ ہو جاتی ہے پھر کہیں اور چلا جاتا ہے پترکار گوڑی میڈیا صبحی ایڈجنڈا تیہ کر دیتی ہے کہ دراصل کن باتوں کو لے کر کے ہمیں کیا کام کرنا ہے اپنے جو ستہ پکش میں بیٹے ہوئے پاپا ہیں ان کو کیسے خوش کرنا ہے اور وپکشیوں پر کیسے پرہار کرنا ہے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انجنا اونکشیب کا وہ سماج وادی کے پروقت سے پوچھ رہی کہ آپ کو انکاؤنٹر کے اندر بھی برادری نظر آ رہی ہے میرے یقایق اگنم ذہن میں خیال آیا کہ یہ موکھے منتری یوگی آجتینات کی ابھی حالی کی خبر کو بھول گئی جب ویدان صبح میں وہ ایک مسلم بچے کا مسلم لڑکے کا جنہوں نے کسی نے آروپ تھا کہ لڑکی چھیلی تھی اور کوئی یادف تھا اور باقی جو دس بارہ لوگ تھے ٹاکور پندت بنی ہیں جو تھے ان کا نام نہیں لیے یوگی آجتینات وہ برادری دیکھ رہے ہیں سماج دیکھ رہے ہیں دھرم دیکھ رہے ہیں انجنا عوم کشیب آ کر کے جنرلزم کے سیاسن پر بیٹھ کر کے انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا موہ تاکتی رہ گئی باتیں بناتی رہ گئی خیر دوستو بات یہ ہے کہ ستہ پکش کے نیتاؤں کے بچے جاہے جو منمانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے لیکن میں بار بار اس بات کو دھورا رہا ہوں جو ستہ پکش کے نہیں انہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے چونکہ جرم تو ہوگا کچھ اور بلڈو در چل جائے گا کہیں اور پھر پرانی فائلیں نکلتی ہیں میں ایک بار ایک وکاس پر عادی کرم میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ایک ادھکاری تھے تو انہوں نے کہا چائے پییں گے میں کہا نہیں ہم تو چائے نہیں پییں گے پتہ چلا وہ پیچھے بندہ جو چائے کر رہا تھا وہ کر رہا تھا چاہے اس لئے پچ پوچھا بھی تھا تو ایک بندے کا نام آ گیا جو وہاں پہ تھوڑا دنگا بھڑکانے کا آروپی تھا اس کا نام میں نہیں بتا سکتا اس کا ایک اسپطال تھا جو بن رہا تھا وہ بھی چیری ٹیبل کے انتظام سے چندہ لے کر بنا تھا سماج سیوک بنتا تھا وہ اپنے آپ میں اس پر ایک آروپلا کا پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو پتہ چلا اس کا نام آ گیا تفاق سے بات چیت میں تو وہ بولے اگرام اس چائے جو پیچھے کر رہا تھا بندہ کے سر ان کی تو فائل ڈھونڈی جا رہی تھی کل اب وہ لڑائی میں تھا دنگا کرانے کے آروپی میں تھا لیکن اس کے اسپطال کی فائل ویقاس پر رادی کرنے میں ڈھونڈی جا رہی تھی کیوں بھئی میں نے اسے پوچھا ہوں نے کیوں کہہ رہے وہ اس کا جو ہے دھوستی کرنا کرنا ہے اسپطال علاق ہے جب وہ بن رہا تھا میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ بات سے آپ شاید بور نہ ہو جائیں معافی چاہوں گا کہ ہوتا کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہیں چلیے خیر تو اب بی جی بی کے عدیش کا علاقہ چلا کر گالی بھاگ گیا ہے ریپورٹ میں نام نہیں ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جائے ہن موسیقی موسیقی موسیقی